اس طریقے سے گوش جٹ پڑ سے پکے گا انشاءاللہ دے لیا ہے نمک اور میں نے اس کو اچھا سے اس کے اوپر اس طریقے سے ڈال دینا ہے اور اچھا سے اس کے اوپر مل لینا ہے کہ اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک تھا اللہ کا شکر ہے اور یہاں پہ میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ کس طریقے سے ہم لوگ اتنے آسانی سے جلدی اگر کوئی میمان آجائے یا ہمیں دیر ہو جاتی ہے کھانا پکاتے ہوئے اور ہمارے پاس گوش جو ہے فریز ہوا ہو تو کس طریقے سے ہم لوگ اس کو آسانی سے کھول سکتے ہیں اور اس کو ہم لوگ جٹ پڑ سے پکا سکتے ہیں جو کہ ہمیں بہت ہی کام آنے والا یہ ٹپ ہے تو آپ لوگ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے پہلے ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے نکال لیں گے دیکھیں بہت سخت ہوا ہے اور یہاں پہ ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے میں وہیں طریقہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو کہ میں خود اپنے لئے استعمال کرتی ہوں تو میں اسی طریقے سے گوش کو ہمیشہ کھولا کرتی ہوں اور خاص کر کے جب میمان وغیرہ آجائے مجھے جب جلدی سے بنانا ہو تو میں اسی طریقے سے یہیں ٹپ استعمال کرتی ہوں یہاں پہ میں نے اس کو یہ دیکھے اس طریقے سے نکال لیا یہ بلکل برک بنا ہوا ہے ابھی ہمیں جڈ پر سے اس کو اگر بنانا ہے تو پھر اس کا کیا کریں گے کیونکہ یہ تو اگر گینٹوں میں بھی اس طریقے سے پڑا رہے گا تو اس نے الگ نہیں ہونا ہے اور جب تک یہ الگ نہیں ہوگا تو یہ اچھے سے بنے گا نہیں تو اس کا ابھی ہم لوگ کرتے ہیں کیا یہاں پہ میں نے یہ لے لیا ہے نمک اور میں نے اس کو اچھے سے اس کے اوپر اس طریقے سے ڈال دینا ہے اور اچھے سے اس کے اوپر مل لینا ہے کہ اس کے اندر تک یہ چل جائے جذب ہو جائے یہ سارا نمک اسی طریقے سے میں نے ساری طرف سے اس کو اچھے سے لگاتے رہنا ہے اس طریقے سے اس طریقے سے پورے ساری ہر طرف سے مجھے اس کو اس طریقے سے نمک کو پھیلا دینا ہے بلکہ اس کے جو یہاں پہ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہول نظر آ رہے ہیں ہمیں یہاں پہ اس طریقے سے تو اس کے اندر بھی ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا ڈال دینا ہے بعد میں اس نمک کو ہم لوگ پھر ہٹا بھی دیں گے لیکن ابھی فیلال میں جلدی میں اسی طریقے سے کرنا ہوگا تو ہم نے اس کے اوپر پورا سارا نمک لگا لینا ہے اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں تو بہت ہی جڑ پٹ یہ ہمارا سارا گوشت یہ کھل جائے گا اور ہمیں دیکھتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس کے اوپر یہ دیکھیں پانی کو گرم گرم پانی ڈال دینا ہے اسی کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر بنگر سرکہ بھی ڈال دینا ہے اس سے کیا ہوگا سرکہ ہم نہ بھی ڈال لیں تو تب بھی کھل جائے گا لیکن اس سے یہ ہوگا کہ اگر گوشت کے اندر کوئی سمیل وغیرہ ہوگی تو وہ بلکل ختم ہو جائے گا اور جب ہم اس گوشت کو پکائیں گے تو یہ بہت ہی جلدی پکے گا اور اس کے اندر ہم لوگ ڈال لیں گے نمک تو یہ دیکھیں میں نے یہ نمک لے لیا ہے اور اسی پانی کے اندر میں نے اس طریقے سے اس نمک کو بھی ایڈ کر لینا ہے اچھے سے مجھے اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے ڈپ کر دینا ہے اور نمک نمک کو ہم نے بعد میں اس طرح سے نکالنا ہے کہ اس گوشت کو ہم نے اچھے سے بار بار دھو لینا ہے تو نمک ہمارا بہت ہی آرام سے نکل جائے گا تھوڑی دیر کے لیے اس کو میں رکھتوں گی بارہ سے تیرہ منٹ کے لیے ڈھک کے رکھوں گی اور اتنے میں جب تک میں مثالہ وغیرہ بناوں گی پیاز وغیرہ لسہ ندرک جو بھی تڑکہ وغیرہ لگاؤں گی اتنے میں یہ کھل جائے گا یہاں پہ اب ہمارے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اور ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا حالت کیا ہو گیا کس طریقے سے ہمارا گوشت ہو گئے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ابھی سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں الگ ہونا شروع ہو گیا ہے ابھی ہمارے میں نے آپ لوگ کو بولا بارہ سے تیرہ منٹ ہمیں چاہیے لیکن یہ ابھی سے اس طریقے سے الگ ہو گیا ہے اور پانی ابھی بھی ہمارا کافی گرم ہے تو اس کو ہم لوگ بڑے برطن میں نکال کے یہ دیکھیں میں دیکھا یہ دیکھیں الگ الگ سی بوٹیاں ہو رہی ہیں اس کی گرم ہے نا پانی تو میں اس میں ہاتھ نہیں ہو کر سکتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھے سے یہ دیکھیں ہمارا یہاں پہ دیکھیں یہ بلکل ایسے کریں گے نا تو یہ بلکل کھل گیا ہے ابھی یہ دیکھیں تو بہت اچھے سے ہمارا یہ سارا پانی گرم ہو رہا ہے تو اسی وجہ سے میں اس کے اندر ہاتھ نہیں ڈپ کر سکتی ہوں باقی اس کو ابھی ہم لوگوں نے نکال کے بس اس طریقے سے دیکھیں الگ ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا پورا سارا گوش اس طریقے سے کھل گیا ہے تو اس کو ہم نے دو سے تین دفعہ اس میں صاف پانی سے اس کو نکال لینا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے اچھے سے اس کو دو سے تین دفعہ پانی میں سے نکال کے اس کو صاف کر لیا اس کے اندر ہڈیاں بھی ہے گوش بھی ہے کیونکہ کیونکہ بریانی کے اندر ہڈیاں والا گوش اچھا لگتا ہے اور اسی طریقے سے ہم لوگ آرام سے صرف گوش کو بھی کھول سکتے ہیں اور کیمے کو بھی اسی پروسس سے نکال کے انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ ٹپ بہت اچھی لگے گی وہیں چیز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو کہ میں اپنے لیے بھی پسند کرتی ہوں تو امید ہے آپ لوگ کو بھی یہ ٹپ بہت ہی کام آنے والی ہے ہر کسی کا اپنا طریقہ اپنا انداز ہوتا ہے میں نے جس طریقے سے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تو یہ میرا طریقہ میرے انداز تھا تو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھے پھر ملوں گی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ